مبشر رحمانی دنیا کے بہترین محققین میں شامل پاکستانی کمپیوٹر سائنسدان کون ہے حال ہی میں ایک خبرائی کے دنیا کے بہترین محققین کی فیرست میں پاکستان کے کمپیوٹر سائنسدان مبشر حسین رحمانی کا نام بھی شامل ہے بس اس خبر کا آنا تھا کہ ہر طرف مبشر رحمانی کا نام گوجنے لگا اور کبھی پاکستان کے وزارت سائنس اور کبھی پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے مبشر رحمانی کو مبارک بادیں ملنا شروع ہو گئیں آئرلینڈ میں مقیم مبشر رحمانی نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ گزشت فیس بک پر نہیں ہیں اس لیے ابھی تو پتا نہیں چلا کہ لوگ فیس بک پر انہیں مبارک باد دے رہے ہیں کچھ دوستوں نے بتایا کہ تمہارا وہاں بہت ذکر ہو رہا ہے مبارک باد دینے والوں میں تو سابق کرکٹو شاہد خان آفریدی بھی شامل ہیں ہاں میں تھوڑا بہت ٹویٹر ضرور استعمال کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے مبارک باد دی میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اب سوال یہ ہے کہ انہیں کس چیز کی مبارک باد مل رہی ہے یہ جاننا ضروری ہے رحمانی کہتے ہیں کہ یہ ایک محققین کی ایک لسٹ ہے جن کا کام بہت زیادہ جگہ پہ چھپا اور سراہا گیا ہوتا ہے اصل میں فیرس چھپنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جس میں اس شخص کا نام ہوتا ہے رحمانی کے مطابق یہ لسٹ وہاں ایک ادارہ جاری کرتا ہے جو کہ ریسرچ کے اندر ایک قسم کی ریگولیٹری بارڈی ہے دنیا میں جتی بھی ریسرچ ہوتی ہیں چاہے وہ کہیں پبلش ہوں یہ ادارہ ان پبلشرز یا جنرلز کو منیٹر کرتا ہے اور صرف کوالیٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہی فیرس بناتا ہے مبشر رحمانی کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سائنس کے اٹھانہ سے بیس ہزار کے قریب جنرل ہیں اس کے علاوہ انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے اور ہر سال اس کا امپیکٹ فیکٹر بھی ایشو کرتا ہے ان کی کوالیٹی کیسی ہے اس پر بھی ریسرچ کی جاتی ہے اور اب اس فیرس میں میرا نام آیا مبشر رحمانی کے مطابق اس مرتبہ جن پانچ افراد کو نوبل پرائز ملے ہیں وہ بھی اس سائیڈ ریسرچ لسٹ میں ہیں جن میں ان کا نام بھی شامل ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ کمپیٹر سائنس کے ریسرچ بھی نوبل پرائز کے برابر ہوگی اور وہ بھی یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ نوبل پرائز کمپیٹر سائنس کی فیلڈ میں ہوتا ہی نہیں لیکن یہ اعزاز کے بات ہے جہاں ان بڑے سائنسدانوں کو رکھا جا رہا ہے وہاں پر ہم جیسے بھی ان سے کچھ دور رکھ لیے گئے ہیں میرے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے میری ایک ٹیکس بک آئرلینڈ میں یونیسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے مبشر کی ریسرچ کیوں اہم ہے اور یہ کس فیلڈ میں ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے مبشر کے بقول سادہ زبان میں تو یہ کمپیٹر نیٹورک ہے اور اگر اسے تھوڑا وسیع کر لیں تو یہ ہر قسم کی کمیونیوکیشن نیٹورک کے مطلق ہے مثال کے طور پر یہ موبائل فون نیٹورک فور جی فائیو جی سکس جی ان پر میں نے کام کیا ہے اس کے علاوہ جو دشمن کی صفوں کے پیچھے کام کرنے والے تمام چیزیں ہیں نیٹورک سے جیسا کہ فوج جب کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو اس نے وہاں جا کر اپنی کمیونیوکیشن قائم کرنا ہوتی ہے کیونکہ دشمن پیچھے ہٹتا ہوا کمیونیوکیشن نیٹورک تباہ کر دیتا ہے تو وہ بہت عالی پیمانے کا ہونا چاہیے جسے حیک نہ کیا جا سکے وہ کمیونیوکیشن سافٹوئر وہاں بنائے جاتے ہیں اور اس پر میں نے کام کیا یہ بہت اہم ترین ہے جدید دنیا میں اس کی بہت مانگ ہے کراچی سے آئرلینڈ تک کے سفر کی اگر بات کیجئے تو مبشر حسین رحمانی کراچی میں پیدا ہوئے وہیں پلے پڑے والدین وہاں اتر پردیش کے رہنے والے تھے بھارت سے مائیگریٹ ہو کر پاکستان آئے اور کراچی میں ایف ایسی تک تعلیم حاصل کی پھر مہران یونیسٹری اف انجننگ اور ٹیکنالوجی جام شروع سے کمپیٹر میں انجننگ کے شعبے میں دوزار چار میں ڈگری حاصل کی جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سال کراچی میں جاب کی لیکن آگے بڑھنے کی جستجو کم نہیں ہوئی کیونکہ معاشی طور پر اتنا سکھی نہیں تھا کہ خود باہر جا کر عالی تعلیم حاصل کر سکھوں اس لیے کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سکالرشپ مل جائے اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے حکومت پاکستان کے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے سکالرشپ مل گئی جس کے بعد باہر ماسٹرز کے بعد پی ایش ڈی کر سکتا تھا فرانس میں ایک پروفیسر آئے انہوں نے ایک لمبا انٹرویو لیا اگرچہ وہ مشکل تھا لیکن خدا کے فضل سے اس میں کامیاب ہوا اب ان کا نام دنیا بار میں سرہا جا رہا ہے اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ان کا انٹرویو آپ کے لئے لائے جائے